موسیقی کیتل جلہ بھر میں کھیتوں میں گہوں اور سرسوں کی فصلے لگ بھگ پک کر تیار کھڑی ہیں اور اس موقع پر بار بار موسم کے خراب ہونے پر بے موسمی برسات اور اولوں کے پڑھنے سے فصلوں کو نقصان ہونے کا خطرہ بنا ہوا ہے آسمان پر کالے بادل چھاتے ہی کسانوں میں بے چانی بڑھ جاتی ہے پیشلے دنوں کئی بار بے موسمی برسات ہو چکی ہے جس کارن کھیتوں میں تیار کھڑی گہوں اور سرسوں کی فصلوں کے ساتھ ساتھ سبجی اور چارے کی فصل کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے اس پرکار موسم کے خراب ہونے کے چلتے کسانوں میں چنتا لگاتار بڑھ رہی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ بھگوان سے پراتنا کرتے ہیں کہ موسم صاف رہے تاں کے وہ اپنے کھیتوں میں کھڑی فصلوں کی کٹائی کر کے انہیں اناج منڈی میں لے جا کر بیش سکیں آزار ٹی وی نیوز کے لیے کیتھل سے نوین ملہوترا کی ریپورٹ اور یہ بھی دیکھنا چاہیے بھئی زیمدارہ کو دیکھو آ کے بھئی کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا ایسا بہت نقصان ہے زیمدار کا نقصان ہی نقصان ہے کسان تو جو ہری کھیتی ہے نا وہ نقصان ہوتا جاتا جیمدار نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے کسی طرف کا نیراتا ہوں زیمدار صاحب ختم ہو جاتا اس کا کیا کرائے پر پانی پھر جاتا ہے اور باقی ریا پسوں کا لیے پسوں کا لیے چارے بھی ختم ہو جاتا ہے کیونہ سارے پسوں کا لیے چارے بھی ختم ہو گیا چنتہ ہے چنتہ ہے چنتہ ہے چنتہ ہے پسوں کا موہ مہری ہے اور یہ تو کھلا راکھ دے جہے بہت بڑی ہے ہماری پسوں کا لیے پس جہے گی ہمیں تو چاوہی آئے ہیں دعائی مانگا پر مہتمہ بہت بات دلے نہ کرو ایدے پرسانت بھی ہوئی تھوڑی بوندھ آئی اوڑے بھی آئی اور جی پڑا کے آت میں بھی جو کچھ کر دے گا تو اس کی مرضی ہے بھی آپ کی کسکا کیسان جوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہ